السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک غریب اور ایک فقیر کس طرح عبادت کر رہا ہے اور ایک اہم فریضہ ادا کر رہا ہے وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے غافل ہیں اور نماز جیسے عظیم عبادت سے دور ہے انہیں اس غریب اور فقیر شخص سے سبق حاصل کرنا چاہیے نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے قرآن کریم اور احادث شریفہ میں نماز کی اہمیت اور فضیلت کو قسرت سے ذکر کیا گیا ہے جن میں نماز کو قائم کرنے پر بڑے بڑے وعدے اور نماز کو ضائع کرنے پر سخت وعید وارد ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت کے دن آدمی کے عمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارے میں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی عمال بھی اچھے ہوگے اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی عمال بھی خراب ہوگے